بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ تیز کھاتے ہوں تب اسے ایک کپ بھی کر سکتی ہیں اچھے سی ہم مکس اب کریں گے اور اسے اچھے سے کوک کر لیں گے اور اب اسے کسی بھی بول میں نکال لیں گے اس بول میں نکالنے کا مقصد ہے ہم اسے تھڑا تھنڈا کرنا ہے روم ٹمپرہٹری یا جیسے آپ کی مرضی ہے اچھے ساتھ تھھنڈا کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم نے سارا اس میں شامل کر دینا ہے یہ دیکھیں ہاتھ کو بچاتے ہوئے کیونکہ یہ بہت زیادہ اس ٹائم گرم ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے ہم نے 50% سے ٹھنڈا کر لیا ہے باری آتی ہے اب اس میں ڈالنے کی کریم تو اسے کریمی بنانے کے لیے زوری ہے جی کریم ڈالیں گے اس طرح سے اگر آپ کے پاس سب لیبر ہو تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور آپ اسے سکیپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے ڈالنے کے بعد ہم نے ایک ویسک لینا ہے ویسک سے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے ویسک سے ایجی لی جی مکس ہو جاتا ہے یا آپ سپون کے مدد سے بھی مکس اپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی کریمی اس کا ٹیکچر آپ لوگ چک کر رہی سکتے ہیں کتنا کریمی اس کا ٹیکچر آیا ہے باری آتی ہے اس میں ڈالنے کی تھوڑے سی ہیں جی مارے پاس پائن ایپل تو پائن ایپل یا پھر آپ اس کی جگہ کوئی بھی فروٹ جال سکتے ہیں جو آپ کے پاس سوے لیبل ہو یا آپ کو پسند ہو تو اس طرح سے ہم نے پائن ایپل ڈال دینا ہے اور اسے اچھے سے ہم جو ہے مکس کر لیں گے تو اس سے مہی کی اس طرح سے ہم ٹرے میں لے لگا دیں گے لے لگانے کے بعد جیلی کی اس کے اوپر لے لگائیں گے اس طرح سے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور جیلی آپ کو پتا ہے کتنی مزے کی ہوتی ہے اس کے بعد دوبارہ سے ہمیں اس کے اوپر جو لے لگانی ہے وہ ہے جس سے مہی کی اور اس کے بعد دوبارہ سے ہمیں اسے جالی سے ریکوریٹ کریں گے اور پھر ہم اسے ریکوریٹ کرنے والے ہیں جی تھوڑے چا پائن ایپل سے ہمارے پاس اس سے ریکوریٹ کر لیں گے اور تھوڑے چا کٹن کی ہوئے بادام سے تو الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی زیادہ مزے کا ٹھنڈا ٹھنڈا ہمارا ڈیزرٹ جو ہے بن کر تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی اتھی لگا تو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنی دعا میں میں یاد رکھیں گا اللہ آپ سب کو اپنی جو امان میں رکھیں اپنی فیملی کے ساتھ خوش رکھیں ہمیشہ خوش رہیں اور ایسی مزید آسی ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمٹ میں فیڈبک دیجئے گا اللہ حافظ ٹرائی کیجئے گا